ایک بار پھر سے ایک نئی ویڈیو میں آپ کا سواگت کرتے ہوں اور آج کا ویڈیو کافی زیادہ بہترین ہونے والا ہے کیونکہ ہم دیکھنے والے ہیں کلکتہ کا کس طریقے سے کلکتہ میں لوگ یہاں پہ سٹرگل جھلتے ہیں اور کس طریقے سے لوگ یہاں پہ کام میں مصروف رہتے ہیں جو کی ڈیلی روٹنگ میں جو ہے یہاں پہ لوگوں کو کرنا ہوتا ہے کافی زیادہ پریشانی جھیلنا ہوتا ہے تب جا کے کوئی اپنا دو روٹی کماتا ہے کوئی لیکن کلکتہ کے ایک چیز آپ ضرور جان لینا اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں تو بھائی آپ کو محنت کرنا پڑے گا کوئی بھی شہر جاتے ہیں کلکتہ ہی نہیں بلکہ ممبئی دلی یا پھر کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو محنت کرنا پڑتا ہے بینہ محنت کا یہاں پہ کوئی گزارہ نہیں ہے اور کلکتہ جو ہے کافی خوبصورت شہر بھی ہے سو آج ہم دیکھنے والے ہیں ہاورہ بریج سے چل کے جانے والے ہیں بڑا بزار نا خدا مسجد تک اور آپ کو وہاں کی ساری چیزیں دکھاتے ہیں اور بھیڑ کس طریقے سے یہاں پہ لگتی ہے اور لوگ کتنا زیادہ کام کرتے ہیں یہاں پہ ہاورہ بریج کے اوپر ہم پہنچ چکے ہیں فیلال کافی بہترین دیکھنے میں یہاں کا ویو لگتا ہے اور یہ دریا ہاورہ بریج کے نیچے جو دریا بہتی ہے وہ کافی بڑا ہے اور کافی بہترین ہے گنگا ندی اور اس کا خاصیت ایک ہی ہے دن میں پانی ادھر سے جائے گا اور شام میں پانی ادھر سے جائے گا یعنی اگر ایک ٹائم پانی اگر ادھر سے بہتا ہے تو دوسرا ٹائم پانی ادھر سے بہنا ہوتا ہے سو فیلال ہم ہاورہ بریج کے اوپر ہیں اور ہاورہ بریج کے نیچے کوئی پیلر نہیں ہے جو بھی پیلر ہے ایک سائٹ ہاورہ بریج کروز کر کے اگے مجھے ایک بڑا سا پیلر ہے اور ایک ہاورہ اسٹیشن کے باہر میں جو ہے بڑا سا پیلر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کافی زیادہ لوگ جو ہے یہاں پہ پریشان ہوتے ہیں اپنے کام کو لے کے اور اپنے لائف کو بنانے کا چکر میں یہاں پہ لوگ دیکھئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور لوگ بیجنس کے سلسلے میں لوگ کئی جگہ سے آتے ہیں باہر سے آتے ہیں لوگ دور درست سے آتے ہیں اپنی جگہ کو اپنی دکان کو یا پھر اپنی بیجنس کو بڑھاوا دینے کے لیے اپنی بیجنس کو پہنے کے لیے لوگ ادھر پہ آتے ہیں اور یہاں سے کوئی بھی سامان اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور ادھر پہ بیجنس کرتے ہیں اور یہاں کا جو لوکن آدمی رہتا ہے اور جو یہاں کے سامنے بستی میں یا پھر سامنے جگہ سے جو آتے ہیں ان لوگ اپنے اپنے سامان سے جو ہے وہ لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ سل کرتے ہیں اور یہاں پہ بیچتے ہیں اور جو باہر سے آتے ہیں ٹرین سے یا پھر گاڑی کو ریجب کر کے جو آتے ہیں گاڑی کو ریجب کر کے جو آتے ہیں اور وہ لوگ اپنا سامان اپنے کام کے لئے لے کے جاتے ہیں کافی خوبصورت شعر ہے اور یہاں پہ ایک چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہ ہاورا دریا کروس کرنے کے بعد یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ فول کا جو مارکٹ یہاں پہ لگائی جاتی ہے دیکھئے کافی بہترین بہترین فول آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور یہ فول جو ہے لوگ باہر سے آتے ہیں اور یہ فول اپنے سائٹ میں لے کے جاتے ہیں اور ادھر پہ بیچتے ہیں جو کہ پوچھا گئے ٹائم بیچنا ہوا یا پھر کوئی پرپتہ وار کے ٹائم جو ہے اس فول کو بیچنا ہوا کوئی مالا کے لئے لیتے ہیں یا پھر کوئی بھگوان کو چڑھانے کے لئے لیتے ہیں ساری چیزیں یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور وہ اپنا ادھر سیل کرتے ہیں اور اس سے کافی زیادہ پروفٹ ملتا ہے کافی زیادہ پروفٹ کمانے کو ملتا ہے فیلال ہم ادھر سے آگے نکل چکے اور اس سائٹ سے ہم رائٹ سائٹ سے چلیں گے کیونکہ لیف سائٹ سے جانے کا ہمیں راستہ بھی نہیں ملے گا اور آگے سینل سے ہمیں راستہ ملے گا وہیں سے ہم لیفٹ لیں گے اور چلیں گے بڑا بازار ناخدا مسجد کے پاس یہاں پہ دیکھیں لوگ سائٹ میں چپل ہجوتے بھی بیش رہے ہیں اور کوئی بات نہیں آپ دھیان مت دیئے لوگ یہاں پہ محنت پہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی جو آپ کو چیز چاہیے یا پھر کوئی چیزیں آپ کو چاہیے بیجنس کے لیے یا پھر آپ کو کسی بھی طریقے سے بیجنس کے سامان لینا چاہیں گے تو وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا کولکاتا سیٹی کے اندر آپ کو مل جائے گا آپ کو جو بھی سامان چاہیے آپ کو کپڑا چاہیے یا پھر الیکٹرونک سامان چاہیے یا پھر اور بھی چیزیں ہیرے جوائرات جو ہے چاہیے وہ ساری چیزیں مل جائیں گے تو اس سیگنل سے ہم رائٹ لیتے اور یہاں سے سیدھا چلیں گے ناخدا مسجد کی اور آگے ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ کسنا بہترین بہترین یہاں پہ دکانیں موجود ہیں ابھی بھیڑ کم ملے گا ابھی بھیڑ تھوڑا کم ملے گا دیرے دیرے بھیڑ جو ہے وہ ہوتی رہیں گے اور لوگ یہاں پہ آتے جاتے رہیں گے تو اس سائٹ سے ہم چلیں گے اور آگے میں ہمیں کھلونا مارکیٹ بھی جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پہ ایک مارکیٹ ہے جو کہ یہ رنگ یہ رنگ اور فیتہ جو ہار وغیرہ ہوتا ہے لیڈس کے لیے وہ بھی چیزیں کافی سستی میں ملتی ہیں کافی آفورٹیبل پرائز میں ملتی ہیں آپ کو دکھ نہیں ہوگا لیکن یہ ایک چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملے گی یہاں پہ آپ کو ایک پیس خریدنے کو نہیں ملے گا آپ چھ پیس لیجی یا پھر بارہ پیس لیجی کوئی سامان ہو آپ کو یہاں پہ سستی مل جائے گی اور ایسا نہیں کہ آپ اگر بارہ پیس لیں گے تو آپ کو بارہ سو پندرہ سو سولہ سو پڑھنے والا ہے ایسا کچھ نہیں آپ کو صرف اس کا اگر ایک درجن بھی اگر لیتے ہیں آپ اگر چھے پیس بھی لیتے ہیں تو آپ کو پرائز پڑھنے والا ہے تین سو چار سو اور بہترین بہترین چیزیں بھی یہاں پہ مل جائے گے یہاں پہ دیکھیں سائیڈ سائیڈ میں کافی بہترین بہترین دکانیں ہیں آپ کو جو چاہیے آپ کو مل جائے گا تو اگر آپ ادھر آنا چاہیں گے تو ایک بار ضرور گھومنا بڑا بجار کافی بہترین بازار ہے اور یہاں پہ اگر آپ گھونتے ہیں تو آپ کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش ضرور جگہ کی جگہ گی کہ ہمیں کچھ نہ کچھ لینا چاہیے یا پھر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنے گھر کے لیے یا پھر اپنی فیملیز کے لیے یا پھر آپ کو اگر بیجنس بھی کرنا ہے تو وہ آپ ادھر سے آسانی سے کر سکتے ہیں لیکن ایک چیز اپنا مائن میں ضرور رکھنا ہے کلکاتا شہرہ آنے کے بعد کہ ہم کو کچھ کرنا ہے ہم کو آگے کے لیے کچھ کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم آئے کلکاتا گھومنے کے لیے جب آپ گھومنے کی سوچ لے کر آئیں گے تو آپ گھوم کے ہی جائیں گے آپ کا سوچ جو ہے وہ گھومنے کا ہی ہوگا اور آپ اگر بیجنس کے سلسلے میں آتے ہیں تو آپ کو بیجنس کے بارے میں ہی آئیڈیا لگے گا اور آپ کو سوچ ملے گا کہ ہاں ہمیں یہاں سے یہ چیزیں لے کے جانی ہے اور یہاں پہ ہم کوئی یہ چیزیں اوسستی ملے گی جو ہم اپنے اپنی علاقہ میں جا کے اس کو بیچ سکے سیل کر سکے ہمیں جو ہے اچھی پرائز ملنے والی ہے یا پھر ملے گی یہاں پہ آپ کو جو بھی چیزیں چاہئے پردہ چاہئے یا پھر ترپال وغیرہ چاہئے یہاں پہ کھانے پینے کی سامان چاہئے یا پھر یہاں پہ کوٹ بلیزر یہاں پہ لیڈیز کے لیے بھی سارے چیزیں یہاں پہ موجود ہیں لیکن ایک چیزیں ضرور یاد رکھنا ہے یہاں پہ زیادہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے والسیل یہاں پہ جیدہ تر آپ کو سیل میں سامان لینا پڑے گا سو فیلحال دیکھیں آگے میں ایک مسجد ہے اور آگے میں جو ہے ناکودہ مسجد ہمیں نظر کر رہا ہے یہاں پہ آپ پنجابی وغیرہ کا بھی جو ہے پنجابی وغیرہ کا بھی جو ہے وہ بیجنس کر سکتے ہیں یہ چیزیں عید میں یا پھر پوجہ میں یا پھر درگا پوجہ میں کوئی بھی چیز جو ہے یہ چل پائے گی یہ بیجنس چل سکے گی یہاں پہ یہ کوئی بھی چیز اگر آپ اٹھاؤ گلکتہ سے تو آپ کا جو ہے وہ چیزیں ضائع نہیں جائے گا بس آپ کا ہمت آپ کے ساتھ ہونی چاہیے اور آپ کا حوصلہ بھی بلند ہونا چاہیے آپ کا حوصلہ بھی کافی زیادہ ہونا چاہیے تب جا کہ آپ کو ہمت ہوگی دیکھیں آپ پہ یہ جو رکشہ میں اور سامان بیچ رہے یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی 60 روپیز یہ 60 روپیز 70 روپیز میں آپ کو مل جائے گی ایک روپیز لے سکتے ہیں یہ چیزیں یہ سیل کر رہے ہیں یہ بیچ رہے ہیں یہاں پہ دیکھیں نا خدا مسجد کافی خوبصورت اور کافی بہترین مسجد ہیں اگر آپ چاہے کہ ہم اس کے اندر سے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھا ہے تو آپ کومنٹ مسجد ضرور بتانا کافی خوبصورت اور کافی بہترین مسجد ہیں یہاں پہ دیکھیں سائیڈ میں بھی آپ کو کافی سارے جو ہے وہ سامان مل جائیں گے جو کہ آپ سنگل پیس لے سکتے ہیں اور اگر آپ دکان میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں سیل میں لینے پڑے گی آپ کو اور سیل کرنے کے لئے لینے پڑے گی سو یہاں پہ ساری چیزیں ملے گی اگر آپ اگر لائف کو لے کے یا پھر اپنی گیریئر کو لے کے آپ اگر سیریس ہے تو آپ کلکتہ آئے اور یہاں پہ کوئی سا بھی بیجنس کا سامان اٹھا کے بیجنس کرے اور یہاں پہ آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی وہ بھی کم پرائز میں مل جائے بھائی اور اپنی لائف کو آگے بڑھائے اور یہاں پہ دیکھیں جتنے لوگ آپ کو دکھیں کہ کوئی بھی گھومنے کے جو بھی بیجنس کے طور پر آیا ہوئے بیجنس کے طریقے سے آیا ہوئے بیجنس کو اپنے مائن میں لے آیا ہوئے تو اگر آپ کو کچھ اس طریقے سے سوچنا ہے کہ ہمیں اپنے لائف کے لئے کچھ کرنی چاہیے یا پھر اپنی فیملی کے لئے کچھ کرنی چاہیے تو آپ کولکاتا آئے اور آپ بیجنس شٹارٹ کرنے کے لئے کوئی سا بھی ہو الیکٹرونک ہو یا پھر گلوتنگ ہو یا پھر ہجاب ہو یا پھر شیروانی ہو یا پھر اینی تنگ کوئی بھی آپ اگر بیجنس شٹارٹ کرنا چاہیں گے تو آپ کو ساری چیزیں یہاں پہ مل جائے گی کافی کم پرائز میں قریب آپ اگر تیس چالیس یا پھر فیپٹی آپ کا بجٹ جیتنا ہے اگر اتنا پیسہ لے کے آتے ہیں تو آپ ایک بہترین طریقے سے ایک خوبصورت اچھا بجنس شٹارٹ کر سکتے ہیں فیلال یہاں پہ دیکھیں نا خدا مسجد کافی خوبصورت اور کافی بہترین مسجد ہے اگر آپ اگر اس کی فل ویڈیو چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور بتانے اس کا پوری بہترین طریقے صاحب اس کا اندر جا کہ ہم آپ کو ویڈیو دکھانے والے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کنا ویڈیو کو لائک ضرور کنا اسی اور ویڈیو کے لئے سو یہ ہے بڑا بزار ناخدا مسجد